عورتیں کہاں اتقاف کر رہے ہیں مسجد بیت میں گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھرے لو مسجد ہے گھر کے مسجد تو یہاں پھر یہ اتقاف کر سکتی ہے چلی اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اتقاف کر سکتی ہیں ہاں کر تو سکتی ہیں یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اتقاف کرنا چاہیے یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اتقاف کی سادت حاصل کر رہے ہیں اجتماع اتقاف سائی میں نے کسی اور کے گھر پر نہ کرے اپنے اپنے گھر پر کرے کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ گھر کے اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنہ سامنہ ہوتا رہے ہیں سنت اتقاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں سابون وغیرہ سے موہا دو سکتے ہیں اگر گھر خانہ یا استنجہ یا گھسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں فنائے مسجد اس کو بولتا ہے جو مسجد کی ضرورتوں کے لئے ہوتا ہے ہوتی یہ جگہ تو اس میں تو کر سکتے ہیں اگر باہر نکل کر گھسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض گھسل کے لئے جا سکتا ہے جو میں کے گھسل کے لئے بھی نہیں جا سکتا بیسے تھندک کے لئے بھی نہیں جا سکتا جائے گا وہ دس دن والا اتقاف ہے جو آخری اشارے گا یہ ٹوٹ جائے گا اتقاف کے لئے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے یہ نہیں کیا عورت مسجد بیعت میں سنت اتقاف کے دوران گرمی وغیرہ سے بچنے کے لئے تھندک کے لئے گھسل کے لئے جا سکتی ہے گھر کا جو گھسل خانہ یا واشروم جو ہے نا یہ ان کی مسجد بیعت سے خارج ہوتا ہے پورے کمرے کی نیت کروی لی مسجد بیعت کے لئے تب بھی وہ انڈر پڑھ ہوتا کہ یہ گھسل خانہ ہو رہی ہے خارج ہے مسجد بیعت ہے اس میں بھی فرض گھسل کے لئے جا سکتی ہے اس کے علاوہ تھندک کے لئے جمعہ کے گھسل کے لئے نہیں جا سکتی ہے ہاتھ دھونے کے لئے بھی نہیں جا سکتی ہے اس کا اتنا مشکل نہیں کیونکہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہے اگر مسجد بیعت میں ہی انتظام کر لے کوئی صاحب کچھ بچھا بچھو کر رابیہ جو بھی ہیں اس میں اگر اصل کوئی کرنا چاہیے تو وہ مشکل نہیں ہے آخری اشرہ کا جو اتقاف ہے اس کا کیا حکوم ہے رمضان شریف کے آخری اشرہ نے آخری دس دن اکیسویں شب سے شروع ہوتا ہے تو وہ سنت محکدہ علل کفایہ ہے یعنی بستی کے آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں حاضری ہو تو نفری اتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اتقاف کی نیت کرے گا سواب تو ملے گا جتنا مسجد میں رہے گا کیا معتقیف مسجد میں سر پہ تیل بالوں میں کنگی اور ناخن وغیرہ کٹ سکتا ہے کٹ سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر وضوخ خانہ مسجد کے یعنی فرائے مسجد میں اندر میں تو تو وہاں کریں مسجد این مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں تو وہاں نہ کریں کہ وہاں پھر بال اڑیں گے تیل گرے گا دب بے ہوں گے یہاں بچنا چاہیے یہ کرنے سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا دیکھیں نہیں کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے سنت اتقاف ٹوٹ گیا تو اس کی کیا قضا کرنی ہوگی جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضا باجب ہے یہ آخری تین دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ گا بھی ہو سکتا ہے تو تین دن تو بہت زیادہ ہے ان مانو کر ہو سکتا ہے وہ نفل اتقاف کے لائے گا اتقاف کرنے کا ثواب کیا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشن کی کہ یہ ایک دن کا اتقاف کرے گا خندقیں حیل کر دے گا ہر خندق کی مسافت یعنی بری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی